بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ رمضان کی ریسپی ہے یہ رمضان سپیشل چکن چیز ڈونٹ جو بچے اور بڑے سب کو پسند ہوتے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو چکن چیز ڈونٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں دو کے لیے آٹا گوند لوں گی اس کے لیے میں نے دو کپ پلین فلاور لیا ہے دو چمچ ویجیٹیبل اویل ایک انڈا آدھی چمچ ایسٹ آدھی چمچ نمک ایک چمچ شگر اور پانی وارٹر ہمیں آٹا گوندنے کے لیے سب سے پہلے میں آٹا گوند لیتی ہوں اس میں میں ہیسٹ نمک شگر اویل ورنڈا ان سب کو اپنے مکس کر لینا اچھی طرح بسم اللہ آپ یہ جو انا ڈونٹ بنا کر دو کو اپنے پہلے سے آپ آٹا پہلے دو کے لیے گوند کر رکھتے ہیں پھر مسالہ تیار کریں ہمارے دو اچھی طرح رائز ہو جائے اب ہمیں سے ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لوں گی میں نے آٹا سے اچھی طرح مکس کر لیا اب اس میں پانی جتنا آپ کو پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں اتنا پتلا بھی نہیں آپ نے آٹا کھوڑنا اب ہماراٹا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اسے میں اب اس کے اوپر تھوڑا سمیہ ہوئے لکا کے اسے کور کار دوں تاب تاک ہم اپنا مسالہ تیار کرتے لگے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے آپ نے اس کے سمول سمول پیس بنا لینے چھوٹے چھوٹے چیز ایک پیالی میں نے چیز لیا ہے یہ مزریلا چیز ہے سویٹ کون آدھی پیالی میں نے سویٹ کون کی یہ ہری شملا مرچ مکس ایک پیالی اور تھوڑا سا میں نے اس میں سبز اونین بھی ڈالا ہے سبز بیاز ٹوماتو پیوری دو چمچ سفید مرچ آدھی ٹی سپون چلی فلیک ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون آدھی ٹی سپون سفید زیرا اور اویل دو چمچ میں اویل کے مسال اپنانے کے لیے ڈالوں گی اویل ڈالا ہے اس میں دو چمچ اویل کے ڈالے اور اس میں میں سفید زیرا ڈالا ہے اب اس میں میں ٹکن ڈال دوں کرنے نے ٹکن ہو چ condemned کرنے ٹکن میں اس ہم ہم وہ ٹکن کرنے ٹکن کریں ہمیں قلع کریں ہمیں اچھی ہمیں معافلہ ہمیں اچھے ٹھائید ہمیں گ stew ہمیں گوٹ ہمیں گوٹ ہمیں گوٹ ہمیں گوٹ ہمیں گوٹ ہمیں گوٹ امید نمک بیشن بیشن 2 ڈیوٹ ملول 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 ہمارا چھٹا چھٹا تھا نا تو دلدی سے جو ہے وکال کیا ہے دس منٹ لگے مجھے یہ مسالہ تیار کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگ اب اس میں لیں ہمارا چھٹا ہوں ہمارا چھٹا ہوں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا دیکھیں اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رہنے دیکھیں ہمارا رائز ہو گیا اور مسالہ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اب میں ہمارے ٹھوڑا سا جو نا فلاوردس کروں گے اس کے پیڑے بناوں گے آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا رہے ہیں اب اسے میں پیڑ لوں گی تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو آپ نے بس اس سائز کی جو ہے نا چھوٹی سی روٹی کی سائز بنانا ہے اب اس میں میں چیز ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن اب میں اس میں مسالہ ڈالوں گی آپ نے اس کو اپنے روٹی جو ہے زیادہ پکلی نہیں بنانے تھک سی رہنے چاہیے پھر آپ کے ڈالنٹ ٹوٹیں گے نہیں اب دیکھیں ہمارا ڈالنٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا اسی طرح میں سارے جو ہے نا وہ بنا لوں گی دونٹ میں نے تیار کر لیے ہیں اب میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں اویل ہمارا گرم ہے اب اس میں میں ڈال کو اس میں لائے رکھیں آپ نے اتنی کو جو ہے نا ہلکی آنچ پہ کو کرنا ہے کہ اندر سے بھی جو ہے نا ہمارا دو جو ہے وہ پک جائے ہم ان کی سائے چینج کرتے ہوں بسم اللہ آپ یہ بنا کر کسی باکس میں ڈال کر فریز کر لیں اگر آپ اوون میں بنانا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر تھوڑا سا انڈا لگائیں اور پھر اوون میں رکھیں ملکی آنچ پہ آپ دیکھیں ان کا کتنا اچھا کلر آیا ہے میں اوون میں بھی آپ کو کوک کر کے دکھاتی ہوں پھر ویڈیو بہت لمحی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے صرف جو ہے آپ کو فرائی کر کے دکھا رہی ہوں دو نٹ ہمارے تیار ہو گئے ہیں آپ ان کو میں نکال لیتی ہیں اسی پیپر ٹاول پر آپ نکال لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے چکن چیز ڈونٹ تیار ہو گئے ہیں میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لئے چار فرائی کی ہیں اور میں فریز کروں گی ان کو فیڈ کر کے کسی باکس میں ڈال کے تو میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں مر سے کٹ کے میں کٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے سوفٹ کتنے اچھے ہمارے تیار ہوئے ماشاءاللہ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اچھے اچھے کومٹس کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ